ہیلو سٹوڈینٹس اسلام علیکم کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ بلکل ٹھیک ہوں کہ سٹوڈینٹس میں ہوں محمد جعفی اور میں آپ کو یوٹیوب چینل فزکسی فزکس میں کوئی شاندید کہتا ہوں سٹوڈینٹس ہم سٹڈی کر رہے ہیں فیسی پارٹ ٹو فزکس کو چیپٹر نمبر ٹویلڈ الیکرو سٹیٹکس کو سٹوڈینٹس آج کا ہمارا آرٹیکل ہے کپیسٹر کے بارے میں ہم کپیسٹر کو سٹڈی کریں گے کہ کپیسٹر کیا ہے کپیسٹر کچھ چیز کو سٹور کرتا ہے کیسے سٹور کرتا ہے اس کی پلیٹس پر چارج کیسے آتا ہے اس کا یونٹ کیا بنتے ہیں اور اس کے یونٹ کی دائیمنشن کیا بنتی ہیں اور اس کے ادھر یونٹ کیا بن سکتے ہیں ٹھیک ہے سیڈنٹس آئیے ہم سٹیڈی کرتے ہیں کپیسٹر کو سب سے پہلے ہم اس کا انٹرڈکشن سٹیڈی کرتے ہیں کہ کپیسٹر کا انٹرڈکشن ہے کیا سیڈنٹس پہلی بات اس کو الیسینڈرو بولٹا نے سیونٹین سینچری میں انوینٹ کیا اور بعد میں اس کو نیم دیا گیا کس کا کنڈینسر تھا اپجیکٹی بن سکتا ہے کہ کپیسٹر کو کب اور کس نے ایجاد کیا سیونٹین سینچری میں الیسینڈرو بولٹا نے اس کو کیا کیا یونٹ کیا اور بعد میں جس کو نیم کس کا دیا گیا یہ کنڈینسر کا مائن میں رکھنا ہے یہ اپجیکٹی بن سکتا ہے بعد میں کیا نیم دیا گیا اسے سٹوڈینٹس کنڈینسر اب ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ کپیسٹر کیا ہے کپیسٹر ہمارے پاس کیا ہے یہ ایک الیکٹریکل ڈیوائیس ہے سٹوڈینٹس کیا ہے دی الیکٹریکل ڈیوائیس ہے جو چارج کو بھی کیا کر سکتی ہے سٹوڈ کر سکتی ہے اور اینرڈی کو بھی سٹوڈ کر سکتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں سٹوڈینٹس کپیسٹر کرتے ہیں کپیسٹر کی پر کیا ہوتا ہے کپیسٹر کنسیسٹ آف تو کنڈکٹنگ پلیٹس کپیسٹر کے اندر کیا ہوتی ہیں دو کنڈکٹنگ پلیٹس ہوتی ہیں یعنی کہ دو پلیٹس کنڈکٹنگو مٹیریل کی بری ہوتی ہے جو قرآن کو گزارنے کی کیا دیں گی اجازت دیں گی نیسٹری دمیگی جوڑ آف چارج ان پلیٹس پر جو چارج ہے دونوں پلیٹس پر ازال ویس سیم یہ اپجیکٹی بن سکتا ہے سوڈنٹس کہ کپیسٹر کی دونوں پلیٹس پر چارج کتنا ہوتا ہے تو دونوں پلیٹس پر کپیسٹر کی جو چارج جو تسوڈنٹس وہ کیا ہوتا ہے سیم ہوتا ہے اگر چارج سیم ہوتا ہے تو کپیسٹر کی پلیٹس پر نیٹ چارج کتنا ہوگا تو کپیسٹر کی پلیٹس پر جو نیٹ چارج یو سٹوڈنٹس کیا ہوگا زیرو ہوگا تو یہ بھی کیا بن سکتا ہے اوبجیکٹیو بن سکتا ہے اس کو بھی مائن میں رکھنا ہے کیونکہ میں نے کہا کہ کپیسٹر کا آرڈکل اوبجیکٹیو کے لحاظ سے شورٹ گسٹر کے لحاظ سے اور سبجیکٹیو تینوں کے لحاظ سے موسٹ امپورٹنٹ ہے مائن میں اپنا ہے اب ہم سٹڈی کرتے ہیں اس کا پہلا کیس ہے سٹوڈنٹس چارجنگ آف اکپیسٹر کپیسٹر کو کیسے چارج کیا جا سکتا ہے ہاں ہمیں چارج اکپیسٹر رائیٹ فرسٹ ویوز فرسٹ کیس آف بی سی سورس اب ہم نے سب سے پہلے یہاں پر کیا استعمال کرنا ہے ڈی سی ڈریکٹ کرنٹ والا سورس تو ہم نے بات کی سٹوڈنٹس کہ دیکھیں یہ ہمارے پاس دو میٹر پلیٹس ہیں ایک یہ والی اور ایک یہ والی ان کو میں نے کس کے ساتھ جوڑ دیا ڈی سی سورس ڈی سی سورس کیا ہو سکتے ہیں سیل بھی ہو سکتا ہے اور بیٹری بھی ہو سکتی ہے نیکس ریٹس دیکھیں جیسے ہی میں اس پلیٹ کو بیٹری کے پازیٹیو ٹرمینل سے جوڑ دوں گا اور اس پلیٹ کو کس ٹرمینل سے نیگٹیو سے پہلے اس پر کوئی چارج نہیں تھا جیسے ہی میں اس کو کس کے ساتھ جوڑ دوں گا بیٹری کے ساتھ تو یہ پلیٹس کیا ہو جائیں گی کنڈکٹی پلیٹس اس پلیٹس کے اندر پہلے کیا تھے الیکٹرون ہوئی ہے یہاں سے کیا کریں گے نکلنا شروع ہوگی تو جب اس پلیٹس سے نیگل چارج نکلے گے یہاں پر دیفشنسی آف چارج کریٹ ہو جائے گا جب یہ کیا کرتے ہیں کسی بھی میٹل سرفیس سے الیکٹرون نکلتے ہیں تو وہاں پر ہول پروڈیوس ہو جاتا ہے اس پلیٹ پر کونسا چارج دیپوزٹ ہو جائے گا پازٹے تو یہاں سے الیکٹرون نکلے کیونکہ یہ پاس ٹرمینل تو یہاں پر کونسا چارج کریٹ ہو گیا پازٹے تو یہ الیکٹرون یہاں سے ایسے جائے گے تو اس پلیٹ پر جاگر ڈیپوزٹ ہو جائے گے تو اس پلیٹ پر کونسا چارج ہو جائے گا نیگٹیو تو یہاں پر الیکٹرون کی موشن ہوتی ہے وہ اس ریریکشن میں ہوتی سرفیس پازٹے ٹو نیگٹیو مائنڈ میں رکھنا ہے تو ایک پر پازٹے چارج جائے گے ایک پر کیا آگیا نیگٹیو تو ان چارج اس کی وجہ سے اس پلیٹ کے درمیان کے آجے گا پوٹینشل ڈیفرنس جس کو میں نے یہاں پر بھی سیلی پریزنٹ کر رائٹ ہو کئی بات سٹوڈنٹس کہتے ہیں نیگٹیو ان کیس آف ڈی سی جب ہم ڈی سی سورس لگاتے ہیں کپیسٹر ایکٹ ایز ان انسولیٹر تو کپیسٹر کس کے طور پر بیہیو کرتا ہے ایز ان انسولیٹر کے طور پر جیسے ہی ہم کیا سپلائی کرتے ہیں پوٹینشل تو ان پلیئرز پر کیا ڈیپاؤز ہو جاتا ہے جن چار پوٹینشل کو بڑھاتے جائیں گے چارج بھی کیا ہوتا جائے گا بڑھتا جائے گا تو ہم نے رائٹ کر لیا کہ وہ ڈیریکٹلی پروپورٹنل ہے اس کے وی رائٹ ہوگی پاس پوٹینشل اس پروپورٹنلیٹی سائن کی جگہ پر ہم نے لگا دیا سی یہاں سے اگر ہم سی کی بڑھ نکال تو یہ بن جاتا ہے کیو اپون بی کیا بن جاتا سٹوینڈز کیو اپون بی سی کیوں کیا کہہ سکتے ہیں کانسٹینٹ آف پروپورٹنلیٹی بھی کہہ سکتے ہیں یا اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کپیسٹینس بھی کہہ سکتے ہیں دیکھیں جی اب ہم کپیسٹینس کو کیا سرائٹ کر سکتے ہیں دہ ایبیلٹی آف کپیسٹر ایک کپیسٹر کی وہ صلاحیت تو سٹور چارج کیا سٹور کرنے کی تو سٹور چارج تو سٹور چارج اس گارڈ کپیسٹر کپیسٹر کی چارج کو سٹور کرنے کی جو صلاحیت ہے سٹوڈنٹ وہ کیا کہلائے گی کپیسٹر کہلائے گی کپیسٹر اصلاح میں ہمارے پاس کیا ہے یہ ایک سکیلر کونٹی ہے سٹوڈنٹ یہ بھی کیا بن سکتا ہے اوبجیکٹیو اس کی ڈیفنیشن کو بھی اوبجیکٹیو میں پوچھا جا سکتا ہے نیکس سری سسٹم انٹرنیشنل یونٹ کیا ہوگا کپیسٹر کا دیکھیں کپیسٹنس کا فارمولا آگیا کیوں اپ آن بی کپیسٹنس جو ہوتی وہ کیا دیئے فیرڈ چارج کس میں ہوتا ہے کولم میں ہوتا ہے پوٹینشل کس میں ہوتا ہے دی وولٹ میں اگر ہم ایک کولم چارج کو ایک وولٹ پوٹینشل ڈیفرنس سپلائے کریں تب کپیسٹنس کیا ہوگی ون فیرڈ ہوگی تو فیرڈ کس کے برابر آگیا کولم پر وولٹ تو فیرڈ کیا ہے ہمارے پاس سسٹم انٹرنیشنل یونٹ ہے کس کا کپیسٹنس آف کپیسٹر کا فیرڈ کس کے برابر ہوتا ہے کولم پر وولٹ اس کو بھی مائنگ میں رکھنا ہے یہ بھی کیا بن سکتا ہے اب کرتے ہیں یہاں سے معلوم کریں گے اور ان کے کیا معلوم کریں گے ڈائیمنشن کیونکہ ڈائیمنشن بھی ہمارا اوبجیکٹیو کے لحاظ سے ایک ایمپورٹن ویسٹن ہے تو ادر کیسے معلوم کر سکتے ہیں سوڈن دیکھیں یہاں پر ہم رائل کر لیتے ہیں کولم پر وولٹ کولم آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے امپیر سیکنڈ امپیر سیکنڈ اگر آپ اس کو معلوم کرنا چاہیں تو آپ جانتے ہیں آئی بلت کیا ہوتا کی ہوا پون ٹی تو یہ بن جائے گا امپیر یہ ملٹیپلائے چار کس میں آجے گا پولر میں آجائے اگر جی وولٹ وولٹ کس کے برابر ہوتا ہے دیکھیں اگر ہم وولٹ کی بات کریں تو اس کو سالٹ کر لیں و اس کیا پڑھ چکے ہیں آپ و بٹا کیوں و کیا ہوتا ہے جال یہ کیا ہوتا ہے جال پر کولم اس کو مزید ایکس پلین کر لیتے ہیں امپیر سیکنڈ ایز ایز رہ جائے گا نیکس جال جال کی ہوتا ہے کلو گرام میٹر سکیئر پر سیکنڈ سکیئر اس کی پاور مائنس ون ایز 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 رائٹ کر لیں کولم آپ جانتے ہیں امپیر سیکنڈ ہوتا ہے کول کی پاور مائنس ون کیونکہ یہاں پر بھی انیورس ہے پھر اس کا پھر انیورس ہے تو سٹوڈن یہ بن جائے گا ہمارے پاس امپیر سیکنڈ پر کیجی رائٹ ہو بس سٹوڈن پر میٹر سکیئر یہ بن جائے سیکنڈ سکیئر مائنس ون مائنس کیا ہو جائیں گے پلس ساتھ آگیا لی امپیر سیکنڈ یعنی یہ انیورس میں آ تو مائنس ون مائنس کیا ہو جائے گا پلس ہو جائے سٹوڈن کیا ہمارے پاس آدھر یونٹ کیا بن سکتا ہے اور اس کیا ہم ڈائمینشن معلوم کرتے ہیں کیونکہ ہمارا ایک اپجیپٹیو ڈائمینشن کے لحاظ سے بھی پوچھا جا رہا ہے توجہ سٹوڈن کیا بن ہمارے پاس ہمارے پاس بن گیا امپیئر سیکنڈ سٹوڈن پر کیجی پر میٹر سکیئر سیکنڈ سکیئر ساگ بن گیا ہمارے پاس امپیئر سیکنڈ رائٹ ہو کوئی پاس سٹوڈن نیکس دیکھیں ہمارے پاس کیجی کو ویسے رائٹ کر لیں ٹھیک سٹوڈن یہ ہمارے پاس کیا آگیا پر میٹر سکیئر ویسے آگیا ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ سیکنڈ کی پاور ٹو ہے سٹوڈن یہ بھی سیکنڈ ہے اور یہ بھی کیا ہے سیکنڈ ٹو اور ٹو ٹو سیکنڈ کی پاور سٹوڈن بن گئی ہمارے پاس فور کیا بھی کیا ہے امپیر تو امپیر کی پاور کیا بن گئی ٹھو ساری ٹو تو دیکھیں یہ ساری ہمارے پاس کیا آگئی بیس کوانٹی تو کپیسٹی ٹینز کا ایک اگر یونٹ یہ بھی بن سکتا ہے جس کو آپ نے کیا رکھنا ہے مائن میں رکھنا ہے اب ہم اس کی معلوم کی بہت ساری ٹائپ ہیں وہ بیس بھی ہو سکتی ہیں ڈیرائی بھی ہو سکتی ہیں لیکن ہمیشہ مائن میں رکھنا ہے ڈائی منشن ہم صرف اور صرف بیس کوانٹیز کی معلوم کرتے ہیں کس کی معلوم کرتے سٹوڈنٹس بیس کوانٹیز کی دیکھیں اب ہم ڈائی منشن رائٹ کر لیتے ہم سیکن میٹر میٹر کیا ہوتی ہے لین سی ریپریزنٹ کیا جاتا اس کو سیکن سیکن کیا ہوتی ہے ٹائم ٹائم پہ ریپریزنٹ کرتے سٹوڈنٹس ٹی سے نیک سٹوڈنٹس ہم پیار پاس ہم پیر کرانٹ ہوتا اس کو ویسے ہی ہم اے سے ہی ریپریزنٹ کرتے ہیں ایک ہی پاور کے آگ سٹوڈنٹس ٹو اور آپ جانتے ہیں ہم ان کے کیا لگاتے ہیں سکیر بریکٹ کیونکہ یہ دائمینشن کی کنڈیشن ہے ریپریزنٹ ای پائی کیپیٹل لیٹرز ان سکیر بریکٹ تو یہ سٹوڈنٹس ہمارے پاس کیا بن گئی کپیسٹنس کی ڈائمینشن بن گئی ادر یونٹس کے لحاظ سے اور کونسی یونٹس بنے بیس تو سٹوڈنٹس یہ بھی ہمارے پاس بن گئے ایک اپجیکٹیو بن گیا اس کو بھی کیا رکھنا ہے مائن میں ساتھ ساتھ اس لئے نوٹ کرتا جاتا ہوں کہ یہ اپجیکٹیو بنتا ہے اکسر جائیں وہ کیا ہوتے جائیں ہوتے جائیں ہم نے سٹڈی کیا ڈی سی کی کنڈیشن میں اب ہم اس کو سٹڈی کرنے جا رہے ہیں کہ اگر ہم ایسی سورس اپلائے کریں تب کپیسٹر کیا کنڈکٹر کے طور پر بھی کرے گا یا انسولیٹر کے طور پر نیکس ہم سٹڈی کرتے ہیں سٹڈی کرتے سٹڈی سٹڈی ہم سٹڈی ہم نے ڈائمینشن ملوم کر لی اس کے بعد اگر ہم کپیسٹنس جو فیرد دیفائن کرنا چاہیں تو کیسے دیفائن کر سکتے سٹڈی دیکھیں دا کپیسٹنس آف کپیسٹر is وان فیرد کپیسٹر 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 کی دی گئی کسی ایک پلیٹ کو اگر ہم کیا دیں ایک پولم چارج پروائیڈ کریں تو کیا ہوگا کپیسٹر تو پروڈیوز آف پوٹینشل ڈیفرنس آف وان گول بیٹوین دیم تو ان کپیسٹر کی پلیٹ کے درمیان جو پوٹینشل ڈیفرنس جی فیرنس کیا کہتے سوڈیانس فیرنس کہتے ہیں اس کے بعد کیا ہے جی فیرنس دی بیگیسٹ یونٹ کوئی آپ سے پوچھ لیتا ہے کپیسٹر کا بڑا یونٹ کیا ہے تو بتانا ہے وہ فیرنس ہے اور یہ بھی اوبجیکٹر میں پوچھا جا سکتا ہے what is the بیگیسٹ یونٹ of the کپیسٹر can you tell me yes you can say that i can tell me میں بتا سکتا ہوں کیا ہے فیرنس بیگیسٹ یونٹ of the کپیسٹر نیچ کوئیسٹن آئید ہو سکتا ہے کہ سمال یونٹ کیا ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں پی کو فیرنس ہو سکتا ہے اس کو نکھ سکتے ہیں 10 raised to power minus 12 فیرن یا فیمٹو فیرن 10 raised to power minus 15 فیرن یہ سمال یونٹ ہیں اور یہ کیا ہمارے پاس بیگیسٹ یونٹ ہے فیرن ہم سٹڈی کر رہے تھے in case of ac source dc میں جو ہم نے سٹڈی کیا کہ جب ہم dc source سپلائے کرتے ہیں تو capacitor isolator بن جاتا ہے تو سیمپل سی بات ہے جب ہم ac source provide کریں گے تو capacitor کیا بن جائے گا conductor بن جائے گا conductor یہ دیکھیں capacitor کیا بن گیا ہمارے پاس conductor بن گیا اس کو objective کے طور پر بھی لے سکتے اگر یہ conductor بن گیا تو کیا ہوا in case of ac alternating current کی موجودگی میں کیا ہوا capacitor charging and discharging continuously یہ charge بھی ہوگا اور کیا ہوگا discharge بھی ہوگا لیکن ایک شرط ہے continuously جتنا increase ہوا جتنا charge ہوا اتنا کیا ہوا discharge ہوا تو اس کے لئے میں نے سمپزا گراف بنایا سمپزا توجہ سے یہ ہمارے پاس کیا ایک alternating current کا graph ہے دیکھیں student start میں potential کتنا لیا ہوا 0 سبب بس ہی بار ساری چیز ہیں 0 potential 0 تو charge بھی کیا ہوا 0 ہوا جیسے جیسے دیکھیں potential بڑھ رہا ہے تو میں یہاں پر mention کر دیا voltage کیا اور acceptance increase اگر voltage جیسے نکریز ہوگا تو simple بات ہے charge بھی کیا ہوگا increase کیونکہ ہم study کر چکے ہیں کہ جو ہمارے پاس charge ہے یہ directly پر اپنے ہوتا ہے کس potential defense کے یا voltage کے بات تو یہ نہیں ہے voltage بڑھتا گیا تو سیمپل سی بات ہے charge بھی کیا ہوتا جائے بڑھتا تو یہ ایک ایسا point جس کا peak point کا نام ہی دے سکتے ہیں اس point پر capacitor fully charge ہو جائے گا یعنی اس کے پاس کوئی اتنی ability نہیں ہے کہ مزید charge کو کیا کر سکے store کر دی پوائنٹ دی وائیس دی لیٹکل ڈی وائیس آف وائیس can not ability to store more charge after reaching at that point اس point پر پہنچنے کے بعد وہ مزید charge store نہیں کر سکتا تو سکتے جیسے ہی اس point کے بعد کیا ہوگا میں ایرو کی ڈریکشن ڈاؤنوڈ کر دی یہ شو کر رہا کہ جس طرح continuous کی یہ charge ہو رہا تھا اس طرح یہ کیا ہوگا discharge یعنی اس point پر یہ کیا ہوگا discharge ہونا شروع ہو جائے گا دیکھیں یہ پوائنٹ پر potential کتنا تھا zero جیسے ہی یہاں پر پہنچے گا تو یہاں پر کپیسٹر کیا ہوگی گا فلی discharge یاد رکھیں ایک line پر جتنے بھی points ہوں گے وہ سارے کے سارے same condition رکھتے ہوں گے وہ سارے mean points بھی کہہ لاؤ سکتے ہیں سارے کے initial points بھی کہہ لاؤ سکتے دیکھیں یہ initial potential کے عدد zero اس کا مضلب ہے کپیسٹر فلی discharge ہے تو یہاں پر بھی ہم وہی بات کر رہے ہیں کپیسٹر کیا ہو جو کہ ہے فلی discharge تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پر بھی ہمارے پاس والٹیج کتنا آگیا zero پھر کیا ہوا again دیکھیں کیا ہو رہا ہے ہم پیک ویلیو کی طرف جا رہے ہیں تو کپیسٹر پھر کیا ہوگا charge کیا ہوگا یہاں پر آ کر دوبارہ کیا ہو جائے گا فلی charge again دیکھیں یہاں پر بھی کیا یہوالا بھی پیک پوائنٹ ہے یہوالا بھی کیا ہے پیک پوائنٹ ایک ویب کے جو پیک پوائنٹ سے ہوتے ہیں وہ یہ شو کر رہے ہیں کہ یہاں پر والٹیج بھی میکسیمم چارج بھی میکسیمم اور کپیسٹر چارج فلی ہو چکا ہے اس پوائنٹ سے جیسی ہم ڈاؤن ورڈ نہیں ہے والٹ ڈیگری ہو رہا ہے کیا اور اس ٹیگری آئی تینک آپ کو یہ گراف سمجھ آگئے ہوگا اس گراف سے آپ بتا سکتے ہیں کیسے کپیسٹر چارج ہوتا ہے اور کیسے یہ چارج ہوتا ہے یہ بات ہم نے سٹیڈی کر لی کہ ایسی کپیسٹر بھی ہے کنڈکٹر ایسی کی موجودگی میں یہ کس کے طور پر کام کرتا ہے کنڈکٹر کے طور پر ہمارے پار جو کپیسٹر آئی یہ کس چیز پر ڈیپینڈ کرتی وہ کون سے فیکٹر ہیں جن پر یہ کیا کرتی ہے جو میٹری آف پلیٹس یعنی کہ پلیٹس کی جو میٹری پر دیپینڈ گئی میٹری کے اندر کی ہو سکتا ہے پلیٹس کا ایریا کتنا ہے سیمپل سی بات ہے آپ لوگ چاول بڑے شوق سے کھاتے ہیں پلیٹ چھوٹی ہوگی تو چاول بھی کیا ہوں گے زیادہ جو چاول ہے جو رائیس ہے کا چارج آئی ایریا جتنا زیادہ ہوگا چارج اتنے زیادہ ہوں گے پوٹینشل اتنا زیادہ ہوگا یہ بات یہی بتا رہی ہے چارج ڈریکٹلی پروپرشن ایریا ڈا گولڈ ایج اگر ہم سیپریشن کو پڑھا دیں گے تب بھی کیا ہوگا پر کیا کرتی ہے اس کے پاس میڈیم بیٹوین دا پلیٹ جو آپ میڈیم استعمال کریں پلیٹ کے درمیان اس پر یہ کیا کرتی ہے سیٹوین دیفین کرتی ہے آج کا لیکچر بہت اچھے طریقہ سے آپ سمجھ آگیا وہ میں امید کرتا ہوں تو سیٹوین اس لیکچر کو نوٹ کر لی دی اپنے رجسٹر پر تاکہ اگزام کے وقت آپ کے کام آس آخر میں ایک بات ہمیشہ مائن میں رکھ نہیں ہے یہ یوٹیوب چینل میرا نہیں آپ لوگوں کا چینل ہے جس کا نیم ہے فزکس ہی فزکس اس کو لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن پریس کریں اور کمنٹ سیکشن میں آپ کمنٹ بھی پاس کر سکتے ہیں اگر کوئی آپ دلوں کی دھڑکن بن جائے اللہ حافظ